بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یایہ علیہ السلام کی شہادت کا مقصدر سا واقعہ پیش کرتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام بخت نصر تھا اس کی بیوی اپنے پچھلے شہر سے ایک لڑکی اپنے ساتھ لائی تھی جو بہت حسین و جمیل اور خوبصورت تھی اور بخت نصر کی بیوی خود بوڑی ہو چکی تھی بخت نصر کی بیوی نے اپنے عائش و آرام کو خیال کرتے ہوئے یہ سوچا کہ اگر بادشاہ کوئی باہر سے دوسری بیوی لے آیا تو میری کچھ نہ چلے گی لہٰذا بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دینا چاہتی ہوں کیا تم اسے نکاح کروگے بادشاہ نے یہ مشہورہ حضرت یایہ علیہ السلام سے کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ لڑکی تجھ پہ حرام ہے کیونکہ وہ تمہاری بیٹی لگتی ہے اس واقعہ کی خبر اس بادشاہ کی زانیہ فاشیہ بیوی کو پہنچا سنتے ہی اپنے دل میں حضرت یایہ علیہ السلام کی طرف سے بغضو کینا پیدا کیا اور موقع کی تالاش میں رہی ایک دن بخت نصر نشے میں چور تھا موقع دیکھ کر اس عورت نے اپنی لڑکی کو سجا سموار کر بادشاہ کے روب روبیش کیا بادشاہ نے اس کے جمال اور کمال کو دیکھ کر اس پہ عاشق ہو گیا اور بدکاری کا ارادہ کیا تو اس کی بدکار بیوی نے فوراں ہی روک دیا اور کہا یہ صورت تجھے تب یسر ہو سکتی ہے جب تو حضرت یایہ علیہ السلام کو قتل کر دے بادشاہ نے خواہش نفسی سے قتل یایہ کا حکم دے دیا علماء وقت نے کہا یہ بہت بڑا سنگین بہت ہی برا جرم ہے اس سے باز آ جاؤ ورنہ یایہ علیہ السلام کے خون کا قطرہ جس زمین پر گرے گا وہاں گھاس نہ ہو گئے گی لیکن بادشاہ نام مانا اس نے سپائیوں کو حکم دیا کہ حضرت یایہ علیہ السلام کا سر مبارک ایک تشت میں رکھو اور ان کے خون کو کسی کونے میں ڈال دیا جائے چنانچہ سپائی حضرت یایہ علیہ السلام کو لینے کے لیے بھیجے گئے ایک شخص نے بادشاہ سے کہا کہ یایہ علیہ السلام کے والد زکریہ علیہ السلام بڑے مقبول بارگاہ علائی ہیں پہلے انہیں قتل کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بیٹے یایہ علیہ السلام کے قتل کے غم میں بد دعا نہ کر دیں کیونکہ ان کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی بخت نصر نے اس بنا پر یہ حکم بھی دے دیا کہ قتل یایہ علیہ السلام سے پہلے قتل زکریہ علیہ السلام ہو جائے سپاہی حضرت زکریہ علیہ السلام کی گرفتاری کو بھی روانہ ہوئے یہاں آ کر دیکھا کہ وہ دونوں باپ بیٹے نماز میں مشکول ہیں پہلے ان بے دینوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے برابر سے حضرت یایہ علیہ السلام کو کھینچا اور رسی سے آپ کے ہاتھ پیر باندھ دئیے دوسری جماعت نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو آپ وہاں سے بھاگ گئے لیکن ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کا پیچھا کیا حضرت زکریہ علیہ السلام بھاگتے بھاگتے تھاگ گئے اور ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے آپ نے پیچھے مر کے دیکھا تو وہ لوگ دکھائی دئیے آپ نے اس درخت کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ درخت بیٹھ سے شک ہو گیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام اس پیر میں روپوش ہو گئے شیطان نے آپ کی چدر مبارک کا ایک کو نہ پکڑ کے باہر کر دیا دشمنانہ نے زکریہ ٹوٹتے ہوئے جب اس پیر کے پاس پہنچے تو شیطان ایک بزرگ کی صورت میں آیا ان لوگوں نے شیطان سے آپ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا اس ملعون شیطان نے انجان بن کے کہا کہ اس حلیے کے شخص کو میں نے اس سامنے والے پیر میں روپوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ علیہ السلام کی چدر مبارک کا کو نہ بھی دکھایا ان لوگوں نے شیطان سے پوچھا کہ اب اس پیر سے باہر نکالنے کی کیا ضرورت ہے شیطان نے کہا باہر نکالنے کی کیا ضرورت ہے تمہارا مقصد تو اسے ہلاک کرنا ہے لہٰذا اس کی ہلاکت یوں ہی ممکن ہے اور آرے کی صورت بھی بتائی اور کہا کہ آرے کے ذریعے اس پیڑ کے دو ٹکڑے کر دو چنانچہ یہ خبیس لوگ اس رائے کو پسند کر کے آرہ لے آئے اور پیڑ پر رکھ کر اس کو دو ٹکڑے کرنے لگے آرہ درخت کو کاٹتے کاٹتے حضرت زکریہ علیہ السلام تک پہنچا آرہ سر سے چلایا گیا اور جسن مبارک کے دو ٹکڑے ہو گئے مگر آپ علیہ السلام نے آہ تک نہ کی ادھر آپ شہید ہوئے اور ادھر معصوم ہستی حضرت یایہ علیہ السلام کو بخت نصر کے محال میں لایا گیا بادشاہ نے حکم دیا کہ میرے سامنے زندہ نہ پیش کرو بلکہ ان کا سر لایا جائے ان ظالم بتر دل انسانوں نے بڑی بہرہمی اور جابرانہ طریقے سے حضرت یایہ علیہ السلام کو محال سے باہر لاکر شہید کر دیا پھر آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تقشت میں رکھا گیا اور بادشاہ کے محال میں اس کے سامنے پیش کیا گیا لیکن آپ کا کٹا ہوا سر مبارک بھی یہی کہہ رہا تھا اے بادشاہ وہ لڑکی تیرے لیے حرام ہے کیونکہ وہ تیری بیٹی ہے پھر ان ظالموں نے آپ علیہ السلام کے خون کو کونے میں ڈالا وہ کونہ جوز جن ہوا اور بادشاہ بخت نصر کو اللہ تعالیٰ نے ترتوش رومی کے ہاتھوں حلاق کیا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ کو دستیاب ہو سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ